بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں ایک بحث ہمارے ملک میں یہ شروع ہو گئی ہے کہ کیا حکمران ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو مساجد میں جانے سے روکتے ہیں کہ وہ نماز باجمات ادا کریں اور جمعے کی نماز پر جانے سے بھی رکھ دیں اس میں دو نقطہ ہائے نظر ہمارے سامنے آئے ہیں اور ایک پروگرام میں مفتی تقیل عثمانی صاحب ایک نقطہ نظر کو پیش کر رہے ہیں اور جعوید احمد غامدی صاحب ایک دوسرے نقطہ نظر کو پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ صورتحال قطن افسوسناک نہیں ہے یہ صورتحال ایک نارمل صورتحال ہے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک بڑی غیر معمولی کرائسز کی صورتحال ہے اس میں علماء اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے یہ ان کا حق ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کو جیسے دین سمجھ میں آیا ہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ عام لوگوں کی رہنمائی اس کی روشنی میں کریں اس وجہ سے اس ساری بحث کو اسی تناظر کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے ایک جانب ہمیں اپنے اس مسئلے سے نمرداز ماں ہونا ہے ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اور دوسری جانب ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستگی کو برقرار رکھنا ہے کوئی ایک عالم ایک نقطہ نظر بیان کرتا ہے اور دوسرا عالم دوسرا نقطہ نظر بیان کرتا ہے تو اس میں ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہم سبھی کی باتیں دھیان سے سنیں ان کے دلائل کی روشنی میں اور جو دلیل زیادہ صحیح لگے قرآن سنت کی سپیرٹ کے مطابق لگے اس کو ہم مان لیں اس کے بارے میں ہم اپنے اندر یہ ایک انڈیسٹیننگ پیدا کریں کہ فیلحال دین کی ہمارے نزدیک یہ رہنمائی ہے یقیناً ہم شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں لیکن یہ ایک آزمائش ہے کہ ہم جب بھی دین کی کوئی بات سنیں تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی کیا دلیل ہے وہ بات کو بیان کرنے میں قرآن اور حدیث سے کیا دلائل پیش کر رہے ہیں چنانچہ اس موقع پر اس بات سے ہمیں اپنے آپ کو اوپر کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایک عالم کی بات کو زیادہ نمائع کر کے بیان کریں یا کسی دوسرے عالم کی بات کو اور ان کے درمیان کوئی خامخہ کی مقابل بازی کا کوئی طریقہ اختیار کریں یہ سب ہمارے عالم ہیں یہ سب ہمارے لئے اللہ کی بڑی رحمت ہیں یہ دین کو جانتے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں دین کو سمجھا ہے ان کے اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر بنے ہیں اس اختلاف میں بڑی رحمت بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ پوائنٹس افیو ہمارے سامنے آتے ہیں ان اپینینز میں ان کے دلائل کو سننے کا سوچنے کا ان پر غور کرنے کا موقع ہمیں ملتا ہے اور بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے آپ کسی عالم سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں ہم ہر حال میں ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دین کی ایک نئی بات سکھائی اگرچہ کہ ہم بعض صورتوں میں ان سے اتفاق نہیں کر رہے ایک دوسری بات اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء کو اپنے اپنے سننے والوں کو بہرحال ایک بات ضرور بتانی چاہیے وہ تمام اختلافات سے قطع نظر ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ امید ہے کہ سبی اتفاق کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی مسلحت حکمران کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر وہ فیصلہ نافذ ہو جانا چاہیے اس فیصلے کو عملاً قبول کرنے کے ہم تمام مسلمان پابند ہیں سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آیت نمبر انسٹھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللذی نامنو ایمان والو اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو و اولیل امر منکم اور اپنے میں سے جو اولیل امر ہیں فیصلہ کرنے کی اتھورٹی رکھتے ہیں جو حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ ان کی بات کو کمزور سمجھ سکتے ہیں مگر نظم اجتماعی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اتھورٹی ان کے پاس ہے اور اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اوبیڈینس کے ساتھ ہم اپنے حکمرانوں کے لیے بھی اوبیڈینس ہوں ان کے حکم کو مانیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیت کا اگلا ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے پھر اگر تم کسی معاملے میں تنازے میں اختلاف میں مقتلا ہو جاؤ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو یقینا یہ بات درست ہے مگر ہمارے نظام میں اس کا بھی ایک طریقہ میکنزم موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کو ہمارے حکمرانوں کے فیصلے سے اختلاف ہے وہ عدالت میں جائے اور اپیل کرے یہ فیصلہ اللہ کے دین کے خلاف ہے پھر وہ جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا مگر ہمارا دین یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم انتشار میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں مگر جو مختلف آوازیں آ رہی ہیں اس پہ مختلف لوگ کوئی ایک کی بات مان رہا ہے کوئی دوسرے کی بات مان رہا ہے یہ دین کو قطن قبول نہیں خاص طور پر اجتماعی معاملات میں ان فرادی معاملے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ نماز رفعہ دین کرتے میں کہتے ہیں آپ کا انفرادی مسئلہ ہے اجتماعی معاملات میں ہم قلو الامر من اپنی ریاست اپنے حکمرانوں کے فیصلے کو ماننے کے پابند ہیں اس وجہ سے میں یہ چاہوں گا کہ ایک ادنا سے دین کے طالب علم کی حیثیت سے کہ میں علماء سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے سننے والوں ماننے والوں کو یہ واضح طور پر بتائیں کہ بھئی آپ ہماری بات سنیں مگر آپ کو اگر حکم آ جائے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے تو پھر حکمران کا فیصلہ چاہے آپ خوش دلی سے چاہے بادل ناخ خاصتہ ریلکٹنٹ لی آپ کو ماننا پڑے گا یہ اللہ کا حکم ہے تیسری گزارش میں یہ کروں گا کہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے ارشادات کے امومی اشارات سے اور احادیث میں بہت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اور واقعات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو ایسے دور میں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کے قریب آئے گا تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو وہ بیماری لگ سکتی ہے جو بیماری محلق ہو جائے گی انسان کی جان ضائع ہو جائے گی یہ بعد آج کے دور کی تحقیق سائنس اور ریسرچ کے نتیجے میں واضح ہو چکی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو جاتا ہے اس کی بسالے اب ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد اس دین کا کیا حکم ہے کہ جو کسی ایک جان کو تلف کرنے کے جرم کو اتنا بڑا اتنا گھنونہ جرم قرار دیتا ہے کہ ایسے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا ظاہر ہے کہ جب ایسا خطرہ ہو تو پھر ہمارے علماء کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر حکمران یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ جماعت کی نماز مسجد میں نہ پڑھیں بلکہ جماعت کی نماز کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیں اور جمعہ کی نماز بھی ترک کر دیں جیسے بہت سے مسلمان ممالک نے کیا ہے تو پھر ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے ہم اگر اس حقیقت کو جانتے ہوئے مسجد میں جا کے دوسرے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم سے کوئی شخص وہ بیماری جراسیم لے سکتا ہے ہم کسی سے وہ جراسیم لے سکتے ہیں اور گھر میں آکے گھر والوں کو منتقل کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ معاف کرے صورتحال بہت سنگین ہو سکتی ہے جب اللہ کے دین نے ہم کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ شدید بارش ہو رہی ہو تو گھروں میں آپ نماز پڑھیں آزانوں میں اس کا ذکر ہو جاتا ہے یہ یہ اگر ہمارے پاس ہمارے دین میں ٹریڈیشن موجود ہے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نبی کی ہدایت ہے کہ کہ جو محلق ہو اس میں شدید اندیشہ ہو تو وبا کی جگہ سے کوئی نکل کے دوسری طرف دوسروں کے پاس نہ جائے اور کوئی نیا انسان اس وبا کے علاقے میں نہ جائے کیوں اس لیے کہ انسانی جان کو خطرہ ہے یہ بات جب ہم کو معلوم ہے کہ نبی نے ایک موقع پر ایک وفت سے بیعت لی مردوں سے ہاتھ پر لیکن اس شخص سے نہیں لی کہ جو ایک مرز میں مقتلع تھا کہ جو منتقل ہو سکتا تھا اس ہمیں تکلیف اور مشقت سے بچانے کے لیے جان کا خطرہ نہیں بلکہ صرف مشقت سے بچانے کے لیے اللہ نے نمازوں کو قصر کرنے کی اجازت دی ہے چار سے دو اور دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی اجازت دی ہے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے سفر میں ہے تو وہ پانی سے وضو کرنے کی جگہ تیمم کر سکتا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل صورتحال ہے خوف کی حالت ہے تو چلتے ہوئے یا سواری پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سارے دلائل اور شواہد اس بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس وقت کی سنگین صورتحال میں اگر لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو میں گزارش کروں بہتر نہیں یہی صحیح دینی رویہ نقطہ نظر ہوگا اور میں عام لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر دو علماء کی رائے میں اختلاف بھی ہے مگر ایک رائے جان لینے کے جرم میں مقتلع ہو سکتے ہو تم اتنا بڑا جرم اتنے بڑی اللہ کی نافرمانی کے مرتقب قرار دیا جا سکتے ہو تو پھر سچی بات یہ ہے کہ یہی صحیح لگتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی خاطر اللہ کے دین کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں جو کچھ ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں اس کا جماعت کی نماز میں شریک ہونے والا عجر دے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عجر سے نوازے گا اللہ کرے کہ یہ وپا بہت جل قتم ہو جائے اور ہم معمول کی زندگی میں واپس آ جائیں لیکن اس وقت تک ہمیں چاہیے کہ جب تک ایسا نہیں ہوتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان احتیاطی تدابیر کے مطابق روکے رکھیں کہ جو اب معلوم ہوتا ہے کہ بلکل واضح ہیں کہ ہمارے لئے ان کو ملہوز رکھنا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے